اور پوزیشن خاص طور پر اپنی بات پر قائم ہے کہ آپ کی حکومت نے کرپشن بڑھی ہے گزارش یہ ہے کہ کہتے ہیں سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات انہیں ناغوار گزری ہے میرا خیال تک بہت بڑا کوئی دماغ کا ہو گیا ہے میں نے دیکھا تھا ہوا ہی کچھ نہیں ہے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوئے بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو شیرہ تو فقط کترہ خون نکلا ایک پوائنٹ کا فرق صرف آیا ہے پتہ نہیں شور کیا مچا ہو گیا ہے دیکھیں نا یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں انٹرنیشن سطح پہ یہ سروے بیسٹ ہوتی ہیں ساری اب جب وہ سروے کرنے والے باہر نکلتے ہیں موسٹی انجیوز ہوتی ہیں وہ تو نہ دہات میں جاتے ہیں نہ چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں بڑے شہروں میں کئی بزار میں کھڑے ہو گیا ہے کسی کو چیز تھوڑی سی مہنگی ملی ہے تو اس نے شور مچا دیا یہ آپ کا جواب آدل صاحب دیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں اس میں ایک ہنڈر پرسن پرفیکٹ ایویلویشن نہیں ہوتی پہلی بات یہ ہے یہ ایک جسٹ ایک ججمنٹ ہے اندازہ ہے ایک ایویلویشن ہے لیکن یہ کہنا کہ ہنڈر پرسن یہ ایکیوریٹ ہنڈر پرسن ایکیوریٹ کوئی چیز ہو رہی سکتی سروے میں دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں پہلی دفعہ بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا گیا اس میں چار پانچ ادارے کام کر رہے ہیں نیشنل کانٹی بیورو فیڈرل انویسٹیگیشن جنسی ایف آئی اے انٹی کرسٹیبلشمنٹس مختلف صوبوں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وفاقی اور سبائی سطح پر میں اس کا میمبر ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بڑا کام کر رہے ہیں یہ سارے ادارے ہیں اور ان اداروں کو یہ سارے موسٹی انویسٹیگیشن کرتے ہیں دیتے ہیں آگے آ جاتی جڈیشری جڈیشری کا بھی بڑا وائٹل روہ رہا ہے پاکستان میں یہ الگ بات ہے کہ کافی لوگ پکڑے گئے لے کر ساتھ ساتھ زمانتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں یہ پہلے اتنی زمانتیں سپیڈ سے نہیں ہوتی تھی اب ذرا تیزی سے زمانتیں ہو جاتی ہیں اس سے بھی لوگوں میں امپریشن کریٹ ہوتا ہے کہ شاید حکومت مکمل طور پر کرپشن کو کم نہیں کر سکی دوسری بات یہ عام پبلک کو میگا کرپشن سے سروکار نہیں ہوتا وہ چھوٹی لیول کی کرپشن سے تانگ ہوتے ہیں مثلا پتواری کی کرپشن ریونیو ڈپارمنٹ کی پولیس کی واپڑا کے چھوٹے جو ٹرانس فارمر کی ایشیز ہوتے ہیں تو پبلک موسٹلی ان سے انٹریکٹ کرتی ہے یہ تو آپ ایک سیپرنٹ بات کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب کہتے تھے بلکہ کہتے ہیں کہ جب اوپر کی کرپشن ختم کرو تو پھر نیچے والے آٹوماتکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں ابھی اوپر سے جب ختم ہونا اس نیچے آتے آتے کچھ ٹائم تو لگے گا نیچنی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مکمل دور پر ہم کرپشن ختم نہیں کرنا جی آجے صاحب ابھی ریاض صاحب یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ جو ریاض صاحب یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتے نہیں چھوٹے گاؤں گھوٹوں میں جاتے نہیں یہ بڑے شہروں میں بیٹھ کے اور ریپورٹ بناتے ہیں تو میرے بھائی یہ ریپورٹ ہو چکی ہے بات کہ جو مہنگائی اب آسمان کو چھونے والی مہنگائی جو بڑے شہروں میں سکسٹین پرسنٹ ہے وہ چھوٹے دیہاتوں میں نائنٹی سے ٹونٹی پرسنٹ مہنگائی ہے تو اگر یہ بڑے شہروں کی حالت ہے تو چھوٹے شہروں میں خراب شہروں میں گائی انٹر لنکڈ ہے نا ساری اگر آپ مرقرار بھی رکھتے تو یہ بھی علمیہ ہے پی ٹی آئی کے لیے آجی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آجی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اگر یہ پوائنٹ بھی بڑا ہے تو یہ علمیہ ہے پاکستانی کونٹ کے لیے آجی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا دامرا صاحب مجھے بات کرنے دیں گزارشی ہے کہ اصل میں اوبرال من حیصل قوم ہم ماضی میں ان حطات پذیر رہے ہیں ایتکس اور ویلیوز ہماری کام ہوئی ہیں برائی کے خلاف جو نفرت اور اظہار ہوتا ہے وہ کام ہوا ہے اس قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اس کے سمت درست سمت مل جانے میں دریکشن میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن اسی کے لیے وزیراعظم صاحب نے بیانیاں بنایا تھا جب وہ صرف عمران خان ہوا کرتے تھے تحریک انصاف کے سربراہ چیئے مین تو یہی بیانیاں انہوں نے بنایا تھا کہ میں آؤں گا تو اس معاشر میں انصاف ہوگا کرپشن سے چھٹکا رہا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریپورٹ سے کرپشن کے بیانیے کو نہیں نہیں ایسی بات نہیں میری بات سنیں ایک بھی میگا سکینڈل نہیں آیا کرپشن کا پاکستان میں دیر سال ہوئے نا آپ مجھے بتائیں کابینہ کے کسی وزیر کے خلاف کسی بڑے ٹاپ بیروکریٹ کے خلاف کسی میمبر پارلیمنٹ کے خلاف کوئی سکینڈل کرپشن کا نہیں آیا اس میں کرپشن کا سکینڈل بڑا نہیں آیا اس وقت موجودہ حکومت یہ بات کر رہا ہوں